السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید کرتے ہیں اچھ ہوں گے آج ایک ایسی قوم کے بارے میں جانیں گے جو 40 کٹ سے بھی جیدہ لمبا اور بہتی طاقت بر تھے جو جس کے اوپر اوپر والا گجب آئے کیوں آئے وہ جانیں گے قوم سموت جن کی ہسٹوری بتائیں گے دیکھتے ہیں دوستو جہن تب تک کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازت تھا ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے جیسی کسی قوم کو پیدا فرمایا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھے اس قوم نے اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو حلق و برباد کر دیا اس قوم کا نام و نشان صفہ ہستی سے مٹا دیا گیا اس طرح قوم عاد کے ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مارز وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے جسے آج ہم مدائن سالے کے نام سے جانتے ہیں پیارے دوستو اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم قوم عادے ثانی یعنی قوم سمود تھی اللہ تبارک وطالعہ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا پیارے دوستو تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قدر چالیس ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی عوصد عمر نو سو سے ہزار سال تھی اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بڑے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی تھی پیارے دوستو قوم سمود کی ایک نمائع خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہمبستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا پیارے دوستو اس قوم کے گروں کو آدھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا سر سبز باغات میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل اس قوم کے آلی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ صرف دور درہ سے لوگ ان کے آلی شان محلات کو دیکھنے کیلئے آیا کرتے تھے پیارے دوستو قوم سمود اپنے آلی شان محلات اور سر سبز و شاداب باغات امتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر میں آگئی اور سرکشی کے نشے میں دودھ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیہ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئے بتنوں کی پوجہ کرنے لگے اور یہ بات بھی بلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے بٹا دیا تھا پیارے دوستو اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے ان سے مورزہ طلب کر لیا اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مورزہ لے کر آیا اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے سچے نبی ہو تو ہم کو مورزہ دکھاؤ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا مورزہ چاہتے ہو تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دیں اور وہ ہم سب کے لئے دودھ دیں اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کے تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے برے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان موجزہ دے کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لا جواب ہو گئے اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام یہ تو سرہ سر جادو ہے اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ موجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہیں چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک موجزہ ہے اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسے قسم کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا معزز ناظرین اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں یہ ماجرہ دے کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیئے اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانڈ دیا ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا پیارے دوستو جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا پیارے دوستو اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تانگ آگئی کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا خیر قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا اس عورت کے دو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھی ان کی عمریں بارہ اور چودہ سال تھی اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالش دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے اولاد چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کے اس جال میں نہ پھسے پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کے اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کواری بیٹیوں کا نکاح ان کو دے دوں گی اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مسددہ ابن دہر اور قیدار بن سالف تھا ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو زیبا کر دیا اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کی اس بیجی ہوئی اونٹنی کو زیبا کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ اگر تم اللہ تبارک وطالعہ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں گتار رونے لگے چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک وطالعہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تبارک وطالعہ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک وطالعہ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے نو بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے چنانچہ یہ نو افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اسی رات ان نو افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی جس کی وجہ سے وہ نو کے نو افراد ہلاک ہو گئے اور صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان نو افراد کی لاشوں کو دیکھا اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کے دردناک عذاب اور ان نو افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف تین دن باقی بچے ہیں جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو تین دن کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تین دن اپنے گروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک وطالعہ کے دردناک عذاب کی وعد سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ تین دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگیں کہ پہلے دن تمہارے چیروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چیرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا جب ان کے چیرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چیرے دے کر وہ قوم ڈرنے لگیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سموت کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے ہیں اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں اور چاند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں